عوض باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لہو کلم تیرے ہیں مڈی فرینڈ میرا نام ہمپیتھے ڈاکٹر محمد اقبال کاشف ہے میں کئی سالوں سے حمید میموریل ہمپیتھے میڈیکل کالی میں مٹیرے میڈیکل پڑھا رہا ہوں آج کی ہماری یہ دوا بیلیڈونہ بسیکلی یہ کرنی سٹون سیریز کی چوتھی دوا دوا ہے میں نے کوئی ایٹی سیونڈ ڈیفرنٹ میڈیسن کو یہاں پر اپلوڈ کرنا ہے تو سیریز کی یہ چوتھی دوا ہے کیڈنی سٹونز کے حوالے سے ویڈنس دینے کے لیے یہ میں سارا یہ کام کر رہا ہوں تو اس میں پہلی سمٹم یہ بسیکلی اس دوا کو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کیڈنی سٹونز کی دوا نہیں ہے اس کو عام طور پر بہاروں یا سردرد کے لیے سمار کیا جاتا ہے لیکن یہ حالانکہ یہ بہت بڑی دوا ہے کیڈنی سٹونز کی اگر یہ سمٹم پیشن کے اندرے پائے جاتی ہیں یہ والی جو میں نے یہاں پہ پانچ سنوڈ لکھی ہیں تو اس حوالے سے پھر آپ کیڈنی کے سٹونز کو بڑی آسانی کے ساتھ رموڈ کر سکتے ہیں بیلیڈونہ کی مدر کے ساتھ پہلی سمٹم میں یہ ہے سنسیشن آف موشن ان دا بلیڈر ایز آف پیشن کو ایسا فیل ہوتا ہے جیسے اس کے یوینری بلیڈر کے اندر کوئی کیڑا ہے اور وہ مووکا رہا ہے اس کی مومنز ہو رہی ہیں ایسا پیشن کو فیل ہوتا ہے اگر ایسی سنسیشن ایسی سمٹم پیشن آپ کو دیتا ہے تو بیلیڈونہ بیسٹ ریمیڈی یہ سمٹم ہماری آہ موسٹلی اسی ایک دوا کے اندر یہ پائی جاتی ہیں نمبر ٹو ہے پین ان کیڈنی آن کفنگ اچھا جب پیشن کھانسی کرتا ہے اب بیشمار لوگوں کے سٹون میں آہ کیڈنیز میں سٹون ہوتا ہے لیکن اس کو کھانسی کرنے سے ان کو ذات نہیں ہوتا بیلیڈونہ کے پیشن جب کھانسی کرے گا تو اس سے اس کی اگر کیڈنی میں سٹون ہے تو کیڈنی کی اس ٹون جگہ پر اس کو پین ہوگا ٹھیک ہے تو یہ اس کی بڑی یہ بھی ایک ریر سمٹم ہے ایک اور اس کی ریر ہم نے بیلیڈونہ کی یہ ہے کہ وین پاسنگ یورین فیسس سکیف جہاں پیشن یورین پاس کرتا ہے تو اس کے ساتھ اس کا سٹول بھی پاس ہو جاتا ہے فیسس میں سٹول اس کا پخانہ بھی نکل جاتا ہے ہر تفاہ جب وہ پشاپ کرے گا ساتھ نکل گا اب وہ کنیز سٹون ہے تو وہاں پر یہ سمٹم آپ کو ملے گی ٹانڈنگ اور ڈریبلنگ آپ یورین یہ بھی اس کی بہت سمٹم ہے کہ پیشنٹ کو مسلسل لگاتا ہر چالتے پھٹے اٹھتے بیٹھتے اس کے یوریترا میں سے شاب کی نالی میں سے یورین کے قطرے گرتے جا رہے ہیں مسلسل یہ گرتے جا رہے ہیں یہ بھی بیلیڈونہ کی سمٹم ہے ایک اور اس کے بڑی اہم سمٹم ہے ریٹینشن آف یورین ڈیفکل ڈسچارج آف یورین ڈسچارج آف فیو ڈراپس آف بلڈی آ یورین اولی اچھا اس میں ریٹینشن آف یورین یورین رک جاتا ہے آتا نہیں ہے دب جاتا ہے بڑی مشکل ساتھ اس کا تھوڑا بہت ڈسچارج نکلے گا ٹھیک ہے اگر کوئی ڈسچارج نکلتا بھی ہے چانڈ ڈراپس نکلتا بھی ہے تو اس میں اس میں بہت سارے قطرے بیچ میں بلڈ کی بھی ہوتے بس وہی بلڈ کے قطرے چاندے کے نکلیں گے اس طرح کی سیمٹم بھی بیلڈونا کے اندر پہ جاتی ہے اگر یہ سیمٹم آپ کو ملتی ہے پیشنٹ کے اندر تو اور اس کی کیڈنی میں سٹون ہے تو یہ میڈسین دینے سے اسٹے یہ کیڈنی سٹون کو رموو کرتے گی بڑی اہم دوا ہے یہ کیڈنی سٹونز اگر ہم سنگر ایم ڈی کی ہیلپ سے سنگل یہ سٹونز کو نکالتے ہیں تو بڑی اسانی کے ساتھ سٹون پر نکلتے ہوئے تکلیح بھی نہیں دیتا اگر اس کو بڑی وائٹل فورس توڑنا چاہتی ہے تو اس کو توڑ کے نکال دے گی اگر وہ پورا یوٹے سے گزر سکتا ہے تو پورا اس کو نکال یوتھے سے نکال سکتی ہے مستہ سے یہ ہمیپیتھی میڈسین کے اندر یہ ان کا حاصل ہے کہ وہ ہماری نیچرل ہماری ہیلپ کرتی ہے سو مائی ڈی فینڈ میں میں نے یہ اپنے چینل ایک ایڈیوکیشنل پرپس کے لیے بنایا ہے پلیز آپ میری ویڈیوز کو شیئر کریں اور میری چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکان کو ضرور دوائے گا تاکہ میری ہر آنے والی اگلی جو ویڈیو ہے وہ بھی آپ کو مرسکے اور کرنی کے حوالے سے جو ادر میری مثلا سیمنٹی کے لگ بگ میڈسین اور ہیں ان سے بھی آپ مستفیت ہو سکیں بہت شکریہ اللہ حافظ